بولی ووڈ کی فلموں میں پتہ سسور اور ویلن تینوں کا ہی کردار نبھا کر مشہور ہوئے بولی ووڈ کے ایکسٹریملی ٹیلنٹیڈ سورگی ابی نیتا قادر خان کو تو آپ سبھی جانتے ہیں جنہوں نے بولی ووڈ کی انگنت سوپر ہٹ فلموں میں خوب دولت چہرت حاصل کی تھی اور بولی ووڈ میں اپنا نام روشن کیا تھا لیکن دوستو آپ سبھی قادر خان کی دولت چہرت کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کہ آپ ان کے مرتیوں کے کہانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آخری سانس کہا لی اور کیسی ان کا ندھن ہوا اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو قادر خان کی دولت چہرت سے لے کر مرتیوں تک کی ساری کہانی بتانے والے ہیں پر اس سے پہلے ویڈیو کو اس چمچماتے ستارے کے لیے لائک ضرور کر دیں بولی ووڈ کے مشہور ابی نیتا قادر خان کا جنم 22 اکتوبر 1937 کو کابل افغانستان میں ہوا تھا پر انہوں نے اپنی ساری پڑھائی ممبئی کالج سے پوری کی ہے لیکن بات کریں ان کے ایکٹنگ کریئر کی تو آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے انہوں نے انجینئرنگ کے ڈگری حاصل کی اور ایک پروفیسر کے طور پر انجینئرنگ کالج میں پڑھایا جس کے بعد ان کا روجہان ایکٹنگ کے طرف بڑھ گیا جس کے بعد انہوں نے اپنے فلمی کریئر کے شروعات بطور سکرپٹ رائٹر کے طور پر کی اور انہوں نے سب سے پہلے سال 1972 میں جوانی دیوانی فلم کے لیے سکرپٹ لکھی جس کے بعد انہیں 1973 میں داکھ فلم میں پہلی بار ابھی نئے کرنے کا موقع ملا جس میں ان کی ایکٹنگ کو کافی پسند کیا گیا اور اس فلم کے بعد یہ ہمیں کئی فلموں میں نظر آئے جن میں مقدر کا سکندر، مسٹر نٹورلال اور گھر سنسار جیسی فلم میں شامل ہیں جن میں کام کر کے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی اور ان فلموں کو ملا کر انہوں نے لگ بھگ 300 صادق فلموں میں کام کیا جن میں کام کر کے انہوں نے لگ بھگ 200 سے 2500 کروڑ روپے کمائے اور ان روپیوں کی بدولت انہوں نے ممبئی کے جہو جیسے مہنگے علاقے میں ایک دس کروڑ کا بنگلہ خریدا جن میں کئی بڑے اور لیوش روم، کچن اور ہال تھے ساتھی ان کے اس بنگلے میں ہر طرح کی مورڈن فیسلٹیز تو تھی ہی ساتھی اس بنگلے کو خوبصورت انٹیریئر اور مہنگی چیزوں سے بھی سجائے گیا ہے جو ان کے بنگلے کو شاندار اور لگزری بناتا ہے وہ ان کے پاس ممبئی اور ڈلی کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی کئی پروپرٹیز ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں کہ جب تک یہ زندہ تھے تو اپنی پروپرٹی کے ساتھ اپنی لائف سٹائل پر بھی جم کر خرچ کرتے تھے تب ہی تو ان کے روز مرہ میں پہنے جانے والے نارمل پانٹ شرٹ اور ٹی شرٹ کے قیمت آرام سے تیس سے پیندیس ہزار کے بیچ ہوتی تھی وہ انہیں جورڈن کے برینڈڈ شوز پہننے کا بھی کافی شوق تھا جس پر یہ ایک سے دو لاکھ روپے خرچ کر دیتے تھے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ان کے پاس مرسیڈیز بنچ اور فیراری جیسی لگزری گاڑیاں بھی تھی بات کریں ان کے مرتیو کی کہانی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ قادر خان کو پیرلائیسس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی تھی مگر 28 دسمبر 2018 کو سانس پھولنے کی شکایت کو لے کر انہیں کینیڈا کے ہسپٹل میں بھرتی کروایا گیا جہاں کچھ دن علاق چلنے کے بعد 31 دسمبر سال 2018 کو ان کا ندھن ہو گیا تو دوستو آپ کو قادر خان کی دولت شہرت اور مرتیو کی کہانی میں سے کس کے بارے میں جان کر حیرانی ہوئی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں